گروگرام پچودی کوٹ نے مونو مانے سر کی نیائک حراست کو تیس نومبر تک بڑھا دیا ہے پلس نے مونو مانے سر کی اوپر لگے ہتیا کے پریاس کی عاروپ معاملے میں آج کوٹ کے سامنے چالان پیش کیا اس کے بعد کوٹ نے تیس نومبر تک مونو مانے سر کی حراست بڑھاتے ہوئے اس معاملے کو کمچ کیا ہے وہی ہتیا کے پریاس کی عاروپ لگنے کے قارن اب یہ پورے معاملے کی سنوائی گروگرام کے سیشن کوٹ میں ہوگی مونو مانے سر کے وکیل بھی اب مونو مانے سر کی زمانت کے لیے کوٹ میں آ چکا لگا پائیں گی لیکن فیلحال ابھی مانے سر کی مشکل ہے کم ہونے کا نام نہیں لی رہے میں نیا نہیں انویسٹیگیسن چنین لوگوں کی کمپلیٹ ہو گئی ہے ان کے چلان تو کوٹ ہو گئے ہیں باقی بیس تاریخ کو ہم نے سنیل کی یہاں ریگولر بیل کر آئی تو وہ بیل پہ ہے آج اپنا چلان ریسیو کر دیا ہے کیونکہ جو یہ کیس ہے سیسن ٹرائیبل ہے اس لیے کمیٹ کر دیا ہے آج لوگر کوٹ میں سیسن کوٹ کے لیے جو بھی نیکس دیٹ ہے چارج وغیرہ جو ہے جو ٹرائل آگے چلنا ہے وہ سیسن کوٹ میں ہی چلے گا آگے جی بلکل ٹھیک بات ہے کیونکہ یہاں کی انویسٹیگیسن یہاں جب تک رہتا ہے کیس جب تک انویسٹیگیسن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی انویسٹیگیسن کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو آگے کمیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے اپر کوٹ میں سیسن کوٹ میں은 جو کیسے میں ہوا ہے آج منوانشا نے شائع پیس ہوا تھا 12hc تو اس کی ادایت کے انصار چالانئ پیس میں آ چکا تھا وہو میں نے receive کیا ہے منوانشا کیا ہن جاتی اور چالانگ جاری میں ریسیو ہونے کے بعد اس میں سیکسن 3070 لگری گا تھا کسیسن ٹاب اس کیسے کو کمپل کر دیائے گیا ہے جو آپیٹ جہا رہا ہے تیس میں متوسیقی پیس ہو گیا ہے مونو مانسٹر کی اور جو بیل پہ ہیں ان کی پیشی یہاں نہیں ہوگی ابھی جو باقی بچ رہے ہیں کوئی کیود اس میں ہیں ان کی جیسے جیسے چالان آئے گا یہاں پیشی ہوگی ان دونوں کی نہیں ہوگی جو آج جو چالان دیا ہے مونو مانسٹر کا اور سوشیر پرکسلی دونوں کا ہے